گزشتہ ثبت کے آخر میں اعداد کے اندر پائی جانے والی چار نسبتیں آپ نے لکھی تھی بھئی کہ وہ تماثل تداخل توافق اور تبایون ہیں بھئی آگے لکھئے باب التصحیح باب التصحیح تصحیح آگے لکھئے علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا کبھی کبھار عدد رؤوس اور صحام میں قصر واقع ہوتی ہے کبھی کبھار عدد رؤوس اور صحام میں قصر واقع ہوتی ہے اس صورت میں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مسئلہ کسی ایسے عدد سے بنایا جائے کہ قصر واقع نہ ہو لکھ دیا بھئی دوبارہ سنیے علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا کبھی کبھار عدد رؤوس اور صحام میں قصر واقع ہوتی ہے قصر چھوٹا کاف ہے اور سین ہے بھئی اس صورت میں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مسئلہ کسی ایسے عدد سے بنایا جائے کہ قصر واقع نہ ہو مثلا دیکھو بھئی بہنوں کا حصہ ایک صورت ایسی نکلی کہ بیٹیاں بیٹیوں کا حصہ سلسان ہم نے انہیں دیا بھئی کیونکہ جب بیٹیاں کے ساتھ بیٹا نہ ہو اور وہ دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ تو انہیں کتنا ملتا ہے سلسان ملتا ہے اب بیٹیوں کو سلسان ملا جدنی بھی ہیں اور بیٹیوں کو دیکھا تو فرض کرو وہ پانچ تھی اور فرض کرو سلسان ہم نے جو بنایا چھے سے بنایا اور چھے کا دو سلس کتنا ہے چار تو بیٹیوں کے حصے میں کتنا آیا چار آیا اور ان بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے پانچ اب چار کو پانچ میں کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے بھئی کسر واقع ہو رہی ہے پورا پورا عدد ہرے کو نہیں جا رہا تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں تصفی کرتے ہیں بھئی مسئلے کی اور کوئی ایسا عدد نکالتے ہیں کہ جس سے ہر ہر وارث کا پورا حصہ نکل آئے بھئی دیکھو بیٹیوں کا حصہ تو کتنا بھی نکل آیا تھا چار اور بیٹیاں کل کتنی ہیں پانچ تو اب ہر بیٹی کو بھی تو حصہ ایسی صورت ہونی چاہیے کہ پھر چار میں سے ہر بیٹی کا حصہ بھی ہم آرام سے پورے پورے عدد کی ذریعے نکالیں اگر دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو چار کیسے تقسیم ہوتا دو ایک بیٹی کو دے دیتے اور دو دوسری کو اگر چار بیٹیاں ہوتی ہیں تو چار ان کا عدد حصہ نکلا ہے تو چار کیا کر دیتے ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہو جاتا ایک ایک ہو جاتا لیکن اب بیٹیاں پانچ ہیں عدد پورا تقسیم نہیں آرہا اس پر تو اس کو کہتے ہیں کہ قصر آ گئی بھئی کیا آ گئی قصر آ گئی بھئی چاہے حصہ زیادہ ہو چاہے اوپر ان کی وارثوں کی تعداد زیادہ ہو بس برابر جب نہیں ہو سکتے آپس میں اسے کیا کہیں گے قصر آ گئی بھئی آگے لکھی الگ قطر میں وارثوں میں سے ہر فریق کو وارثوں میں سے ہر فریق کو عادد رؤوس عادد رؤوس رؤوس پہ را لکھو پھر دو واؤ لکھو اور پہلے واؤ پر حمزہ ڈال دو اور پھر سین عادد رؤوس تو وارثوں میں سے ہر فریق کو عادد رؤوس اور حصوں کو سہام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حصوں کو سہام سے تعبیر کیا جاتا ہے دیکھو ابھی سہام کتنا سہام کتنا تھا بیٹیوں کا بھی چار تھا اور عادد رؤوس کتنے تھے پانچ تھے بھئی تو جو وارثوں کی تعداد ہے اس کو کیا کہیں گے عادد رؤوس اور حصے کو کیا کہیں گے حصے ہام آگے الگ سطر میں لکھئے تصحیقِ کل سات قائدے اور قوانین ہیں تصحیقِ کل سات قائدے اور قوانین ہیں پہلے تین قائدوں میں پہلے تین قائدوں میں عادد رؤوس اور سہام کے درمیان عادد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت کو دیکھا جائے گا نسبت کو دیکھا جائے گا جبکہ آخری چار اصولوں میں جبکہ آخری چار اصولوں یعنی قائدوں میں عادد رؤوس میں عادد رؤوس میں آپس میں نسبتوں کو دیکھا جائے گا اس سلسلے میں پہلا قائدہ اس سلسلے میں پہلا قائدہ استقامت دوسرا موافقت دوسرا موافقت اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے اس سلسلے میں پہلا قائدہ استقامت دوسرا موافقت اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے آگے آپ استقامت کا قائدہ آئے گا استقامت استقامت کا قائدہ اگر مسئلے میں ہر فریق کو اگر مسئلے میں ہر فریق کو پورا پورا حصہ پورا پورا حصہ بغیر قصر کے مل رہا ہے بغیر قصر کے مل رہا ہے تو تصحی کی ضرورت ہی نہیں تو تصحی کی ضرورت ہی نہیں اسے استقامت کیسے ہیں اسے استقامت کہتے ہیں مثال نمبر ایک مثال نمبر ایک اچھا بھئی اُسی طرح میت بنائیے بھئی لمبا سا لکھئے میت اور اس کے نیچے لکھئے بھئی دو بنات دو ہندسے کی صورت میں لکھئے دو دو بیٹیاں بھئی میت کی اکٹھی لکھلو بس دو بنات لکھ دو بھئی اس لیے بھئی اس سے آگے کچھ فاصلے پر لکھئے اُم اس سے آگے کچھ فاصلے پر لکھئے اب یہ وارث ہیں بھئی دو بنات ہیں اُم ہے ماں اور اب یعنی باپ ہے بھئی اب کس طرح کریں گے بھئی دیکھو میت کی صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں تو آپ نے پڑھا ہے اگر میت کی ایک بیٹی ہو صرف تو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہوں تو کتنا ملتا ہے سلسان تو بیٹیوں کے نیچے لکھ لیجئے سلسان سلسان دیکھ لیا بھئی اور جو ماں کی حالتیں آپ نے پڑھی تھیں بھئی ماں کی کتنی حالتیں تھیں تین حالتیں تھیں بھئی ایک تھا سلسے پل ایک سلسے ماں بقیہ اور ایک تیسری حالت تھی سدوس سدوس اور سدوس والی حالت یہاں آئے گی بھئی سدوس جب میت کی اولاد میں ہو بھئی اولاد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں تو ماں کو سدوس ملتا ہے تو یہاں بھی کتنا ملے گا سدوس تو ماں کے نیچے سدوس لکھ لیجئے اور باپ کی کتنی حالتیں آپ نے پڑی تھیں بھئی باپ کی بھی تین حالتیں پڑی تھیں بھئی ایک پہلی حالت کیا تھی کہ وہ ذل فرض بنتا ہے یعنی سدوس ملتا ہے اسے صرف اور دوسری صورت تھی کہ ذل فرض و عصابہ بنے گا اور تیسری صورت کیا تھی کہ وہ صرف کیا بنے گا عصابہ ذل فرض کب بنتا تھا باپ جب میت کا بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ کوئی موجود ہو تو باپ کو سدوس ملے گا اور عصابہ نہیں بنے گا کیونکہ بیٹا پڑ پوتا پڑ پوتا وغیرہ وہ عصابہ بن جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی وہ عصابہ بن جائیں گے اور اگر میت کا کہ کوئی مذکر آولاد تو نہیں لیکن مؤنس آولاد ہے مثلا بیٹی پوتی یا پڑ پوتی وغیرہ سے میں سے کوئی ہو تو باپ کو سدوس بھی ملتا ہے اور وہ عصابہ بھی بنتا ہے یعنی سدوس دے دیں گے باپیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے اور صرف جو کچھ بچے گا وہ کس کو دے دیں گے باپ کو دے دیں گے اور اگر تیسری حالت کی میت کی کوئی آولاد نہ ہو تو باپ صرف عصابہ بنے گا تو یہاں کونسی حالت بنے گی دوسری حالت ہے کہ میت کی مؤنس آولاد موجود ہیں بیٹیاں موجود ہیں تو اس صورت میں باپ کیا بنتا تھا سدوس بھی اسے ملے گا اور عصابہ بھی بنے گا لکھ لیجئے سدوس و عصابہ سدوس و عصابہ اب دیکھئے یہ ایک ہی نور کے وہ قوانین لگاتے جائیے جسے آپ نے پڑے ہیں بھئی یہ کون کون سے حصے جمع ہوئے یہاں سلسان اور سدوس تو یہ ایک ہی نور کے ہیں یا الگ الگ نور کے بھئی کل دو انوار لکھوائیں تھی آپ کو میں نے ایک نور میں کیا تھا اور دوسری نور میں کیا تھا سلوسان، سلوس اور سدوس اب آپ بتائیے یہ ایک ہی نور کے ہیں یا دو انوار کے ہیں ایک ہی نور کے ہیں بھئی دوسری نور کے تو جب دوسری نور ایک ہی نور کے ہوں تو پھر مسئلہ سب سے چھوٹے حصے والے عادت سے بنے گا اور سلوسان چھوٹا ہے یا سدوس چھوٹا ہے سدوس چھوٹا ہے اور سدوس والا عادت پھر کون سا ہے چھے تو چھے سے مسئلہ بنے گا بھئی چھے میں سے دو سلوس بیٹیوں کو دیں کتنا بنتا ہے چار بنے گا تو بیٹیوں کے نیچے اب لکھ لیجئے چار چار ماں کے نیچے ماں کو کتنا ملے گا سدوس چھے کا سدوس کتنا ہے ایک بھئی تو ماں کے نیچے ایک لکھ لیجئے چھٹا حصہ اور باپ کو کتنا پہلے دے دیں گے اس کو بھی چھٹا حصہ دے دیں گے اور چھٹا کتنا ہے ایک ایک لکھو ذرا اور اب کچھ اور مال بچ جاتا ہے تو پھر وہ بھی دے دیں گے لیکن دیکھو چار بیٹیوں کا ایک حصہ ماں کا ایک حصہ باپ کا یہ کتنے ہو گئے چھے تو یہ پورا ہو گیا مال کچھ بھی نہیں بچا اگر کچھ اور بچتا تو وہ بھی ہم کس کو دے دیتے ہیں باپ کو دے دے ہیں عصبہ ہونے کی بنا پر تو دیکھئے چار ایک ایک یہ حصے ہو گئے اور دیکھئے یہاں ہر وارث کو پورا حصہ بغیر قصر کہ مل جاتا ہے باپ کو چھٹا حصہ ملا وہ لے گیا ماں کو بھی چھٹا حصہ ملا وہ اسے مل گیا اور بیٹیاں کتنی ہیں دو اور انہیں حصہ کتنا ملا چار تو چار میں سے اب ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہوا دو دو ہوا سہیں کسر آئی کسر نہیں آئی پورا پورا مال تقسیم ہو گیا تو یہ استقامت ہے بھئی سمجھ میں آیا آگے لکھیں مثال نمبر دو میت اسی طرح بنائیں میت کے نیچے وارث ہے جی ایک ہے زوج خاوند بھئی معلوم ہاں میت جو ہے وہ بیوی تھی میت تو وارث کون ہے ایک زوج ہے اور آگے لکھئے چار حقیقی بہنیں چار حقیقی بہنیں آپ دیکھئے خامن کو کتنا حصہ دیں گے آپ نے پڑا تھا خامن کو نصف ملے گا جب میت کی اولاد نہ ہو اور یہاں کوئی اولاد ہے میت کی نہیں بہنیں تو ہیں حقیقی لیکن اولاد کوئی نہیں تو لہٰذا خامن کو نصف ملے گا لسلی جی نصف اور بہنوں کو حقیقی بہنیں بہنیں جب میت آپ نے پڑا تھا میت کی اولاد بھی نہ ہو اس کے باپ اور دادا بھی نہ ہو تو ایک ہو بہن تو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو انہیں کتنا ملتا ہے دو سلس یعنی سلسان ملے گا تو بہنوں کے نیچے سلسان لکھ دیجئے زوج کے نیچے نصف اور بہنوں کے نیچے سلسان آپ دیکھئے آپ مجھے بتائیے یہ نصف نوہ اول میں سے نوہ ثانی میں سے یہ نوہ اول میں سے اور سلسان کس میں سے ہے یہ نوہ ثانی میں سے ہے اور آپ نے چوتھا قانون پڑا تھا کہ اگر نوہ اول کا نصف نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے تو مسئلہ چھے سے بنے گا تو یہاں بھی چھے سے مسئلہ بناو بھئی چھے لکھ لیا اوپر چھے چھے میں سے نصف دینا ہے خاون کو وہ کتنا بنا تین خاون کے نیچے لکھ لیجئے تین اور بہنوں کو دینا ہے دو سلس اور چھے کا دو سلس کتنا ہے چار تو بہنوں کے نیچے چار لکھ لیجئے اب حصے ذرا جمع کیجئے تین خاون کے چار بہنوں کے ساتھ ہو گئے اور چھے سے تو ساتھ نہیں نکال سکتے تو پھر یہاں غال ہوگا مالانا سہام مخرج سے نہیں نکل رہے مخرج ہے چھے اور سہام کتنے ہیں ساتھ تو پھر آپ نے پڑا تھا اوپر والے کسی ایسے عدد کی طرف چلے جائیں گے جہاں سے جس سے تقسیم پوری طرح ہو سکے تو چھے سے اوپر کس کی طرف جائیں کہ سارے کوئی حصہ پورا مل جائے گا ساتھ کی طرف چلے جائیں گے تو آگے اسی طرح عائن کا سر بنا کے لکیر ذرا سیدھی لے جاؤ اور اس کے اوپر کیا لکھ دو ساتھ یہ ہوا عال ساتھ کی طرف یہ عائن کا سر بتلائے گا کہ یہاں عال ہوا ہے عائن لکھا ہوا ہے یہ عائن بتلائے گا لکھ لیا بھئی اب مسئلہ درست ہو گیا لیکن آپ دیکھو ہر وارث کو اس کا حصے میں پورا مل رہا ہے کسر تو نہیں آ رہی بھئی خواہن دیکھا وہ تین حصے مل رہا ہے سارے وہ لے جائے گا کوئی کسر آئی تین کے تین حصے وہ لے گیا اور بہنیں تو ہیں چار لیکن ان کے حصے بھی کتنے ہیں چار تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ پورا مل گیا کسر یہاں نہیں آئی بھئی کسر نہیں آیا تو یہ ہے استقامت آگے لکھئے موافقت موافقت اگر صرف ایک ہی خریق پر کسر کسر واقع ہو رہی ہو اگر صرف ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو تو دیکھو عدد رعوس اور اس کے سہام میں کون سی نسبت ہے تو دیکھو کہ عدد رعوس اور اس کے سہام میں کون سی نسبت ہے اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو تو اس فریق کے تو اس فریق کے عدد رعوس کے عدد رعوس کے وقت کو کل مسئلہ میں ضرب دے دیں کو کل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو اس مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی تو اس مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی نیچے لکھئے بَالفَاظِ دِگر جو سب سے بڑا عدد جو سب سے بڑا عدد اس فریق کے عدد رعوس اس فریق کے عدد رعوس اور عدد سہام کو تقسیم کر رہا تھا جو سب سے بڑا عدد اس فریق کے عدد رعوس اور عدد سہام کو تقسیم کر رہا تھا اس عدد سے اس عدد سے عدد رعوس کو تقسیم کر دیں عدد رعوس کو تقسیم کر دیں تو یہ عدد رعوس کا وق نکل آیا تو یہ عدد بھول بھول کے اعتبار سے کون سی مثال ہے تین مثال نمبر تین بھئی مثال نمبر تین اسی طرح میت بنائیے بھئی نیچے آگے لکھئے چھے چھے بنات چھے بیٹیاں چھے بیٹیاں آگے لکھئے ام اور اب یہ ہیں وارث چھے بنات ہیں ایک ام یعنی ماں ہے ایک اب یعنی باپ ہے بھئی بھئی دیکھئے یہ بیعنی ہی وہی مثال نمبر ایک والی صورت بن گئی وہاں بھی بیٹیاں ام اور اب تھے یہاں بھی بیٹیاں ام اور اب تو یہاں بھی اسی طرح بیٹیاں کو کتنا ملے گا سلوستان وہ لکھ لیجیے نیچے سلوستان ماں کو کتنا ملے گا سلوست اور باپ کو بھی سلوست ملے گا سلوست و حصاب اب بیٹیوں کے لیے مسالہ اسی طرح چھے سے بنے گا چھے لکھئے بیٹیوں کو چار بیٹیوں کے نیچے چار لکھئے ان کے نیچے ایک اب کے نیچے بھی ایک بھئی اب دیکھئے اب ایک ہے ایک حصہ ملا کوئی کسر نہیں پورا مل گیا لیکن بیٹیوں کو چار حصے مل رہے ہیں چھے میں سے اور بیٹیاں ہیں چھے تو یہ چار چھے میں تقسیم نہیں ہو سکتا کسر آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں اور نسبت دیکھیں تو دیکھو ایک عدد چھوٹا ایک بڑا ہے اور چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا تقسیم نہیں ہو سکتا البتہ ایک اور عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو پورا تقسیم کر دیتا ہے اور وہ کیا ہے دو دو سے چار بھی تقسیم ہو جائے گا اور دو سے چھوٹے تقسیم ہو جائے گا تو معلوم ہوا ان میں کونسی نسبت ہے توافق کے نسبت ہے بھئی تو دیکھو نسبت ہم کس کے درمیان دیکھ رہے ہیں یہ چھے کیا ہے عدد رؤوس اور یہ چار کیا ہے سہام یہ چار کیا ہے تو سہام اور عدد رؤوس میں ہم نسبت دیکھ رہے ہیں اور بتلایا تھا پہلے تین قوانین میں یہ کریں گے عدد رؤوس اور سہام میں کیا کریں گے نسبت دیکھیں گے تو یہاں کونسی نسبت نکلی توافق کی کونسی توافق کی تو پھر کیا کر لو بتلایا تھا عدد رؤوس کا وقت نکال لو وقت کیسے نکلے تقسیم کر دیں گے دو کو چھے کو دو سے تقسیم کیا چھے کو بھی تقسیم کر رہا تھا اور چار کو بھی تو دو سے اگر چھے کو تقسیم کریں کتنا جواب آیا یہ تین وقت ہے کیا ہے تین وقت ہے کس کا عدد رؤوس یعنی چھے کا اس وقت کو کل مسئلہ میں بھی تین سے ضرب دیں گے نیچے کیا تھا چار چار کو بھی تین سے ضرب دیں گے آگے ایک ایک تھا ان کو بھی کس ضرب دیں گے تین سے تو اب ضرب دیجئے چار کے نیچے لکھ لیجئے اب بارہ بھائی تین سے ضرب دی بارہ آیا یہ جو وقت کھایا اس سے ہر ایک ضرب دیں گے چار کے نیچے کیا لکھا چار تی بارہ تین کو ایک سے ضرب دی تو کیا آیا تین تو تین ایک کے نیچے تین لکھ لو اگلے ایک کو نیچے بھی اسی طرح تین آ جائے گا اور چھے کو تین سے اوپر مسئلے کو بھی ضرب دینی ہے چھے کو تین سے ضرب دی کیا آیا اٹھارہ آیا تو چھے کے آگے ساتھ ہی ملا کر بارہ سی لکھ دو بارہ لیکن بارہ کے نیچے نکتہ بھی نہ ڈالو اور آگے سر بھی اوپر کو نہ اٹھاؤ اس کا بس یہ تا ہے تس 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 چھے کے آگے لکھ ہے بھئی ہاں تو چھے سے مسئلہ بنا تھا اور پھر یہ آگے تس تس ہوئی ہے کتنے میں اٹھارہ میں کس سے تس ہو گئی اٹھارہ سے ہو گئی تس مسئلہ اب دیکھو اٹھارہ میں سے بیٹیوں کو کتنا حصے ملے بارہ حصے بیٹیوں کو مل گئے ماں کو کتنے حصے ملے تین باپ کو بھی کتنے حصے تین بارہ اور تین پندرہ اور تین اٹھارہ دیکھو اٹھارہ پورا حصے ہو گئے اور نیز اب دیکھئے کسر کہاں پر آ رہی تھی بنات میں آ رہی تھی اب کسر ختم ہو گئی بارہ حصے ملے اور ارے تو کتنا مل جائے گا دو دو سمجھ میں آیا کسر ختم ہو گئی مسئلہ یہ ہے تصحیح آگے لکھئے مثال نمبر چار مثال نمبر چار اسی طرح میت بنائیے میت اچھا وارث اس کے نیچے لکھئے زوج زوج چھ بنات چھ بنات ام اور اب ام یعنی ماں اور اب یعنی باب کون کون وارث ہوئے زوج چھ بنات ام لکھ لو یا ماں لکھ لو باب لکھ لو جس طرح بھی آپ چاہیں لکھنے اردو میں یا عربی میں اچھا بھئی زوج کو کتنا ملے گا بھئی وہ تو جب اولاد نہ ہو تب نصف ملتا ہے اور اگر اولاد ہو میت کی تو پھر کتنا ملتا ہے روبو ملتا کتنا ملتا ہے تو زوج کے نیچے لکھئے روبو روبو بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا اسی طرح چھے ہے دو سے دو یا دو سے زیادہ ہو تو سلسان ملے گا ما ام سدوس ملے گا باپ کی نیچے بھی اسی طرح سدوس و عصابہ لکھ لیجئے سدوس و عصابہ لکھ لیجئے اچھا اب دیکھئے نوائے اول والے سارے حصے ہیں یا نوائے ثانی اور نوائے اول دونوں کے ہیں دونوں کے ہیں نوائے اول میں سے کیا آیا ہے ربو اور نوائے ثانی میں سے کون سے آئے ہیں سلسان اور سلس اور آپ نے پڑھا تھا نوائے اول کا ربو پانچ نمبر قانون آپ نے یہی پڑھا تھا کہ نوائے اول کا ربو اگر نوائے ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آجائے تو مسئلہ بارہ سے بنے گا تو اب مسئلہ بنائیے بارہ لکھئے بھئی اوپر بارہ میں سے خانون کو کتنا دینا ہے چوتھا حصہ بارہ کا چوتھا حصہ کتنا ہے تین بھئی خانون کے نیچے لکھئے تین اچھا بیٹیوں کو کتنا دینا ہے سلسان دو سلس دینا بارہ کا ایک سلس تیسرا حصہ بارہ کا کیا بنتا ہے چار تو دو سلس کتنے ہوئے آٹھ تو بیٹیوں کے نیچے لکھئے آٹھ اچھا بارہ کا سدس ماں کو ملے گا سدس کتنا ہے چھٹا حصہ دو دو مل جائے گا ماں کو اور باپ کو بھی کتنا ملے گا دو مل گیا دو اور کچھ مال بچ جائے تو وہ بھی باپ کو دے دیں گے عصبہ ہونے کی بنا پر دیکھو مال بچتا ہے یا نہیں تین حصے ملے خاون کو آٹھ ملے بیزیوں کو آٹھ اور تین گیارہ اور ماں کو ملے دو حصے گیارہ اور دو تیرہ اور دو حصے ملے باپ کو پندرہ تو بھئی مال باقی کیا بچنا ہے یہاں تو بال ہی پورا نہیں ہو رہا مسالہ بن گیا بارہ سے اور حصے کتنے بن گئے پندرہ تو پھر کیا کریں گے عال کریں شاب یہاں کتنے بنان چاہیے ہمیں پندرہ تو عال کر دو پندرہ تک آگے عائن لکھ کر آگے اوپر پندرہ لکھ دیں بارہ کے پاس عائن لکھیں اور اوپر پندرہ لکھیں یہ عال ہو گیا سورة سمجھ میں آگئی اب دیکھئے زوج کو کتنے حصے ملے کہیں کسر آ رہی ہے اچھا ماں کو بھی دو حصے ملے وہاں بھی تقسیم نہیں باپ کو دو حصے ملے وہاں بھی تقسیم نہیں لیکن بیٹیوں میں دیکھئے حصہ کتنا ہے آج اور بیٹیاں کتنی چھے تو آج چھے میں پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا یہاں کسر آ رہی ہے جب کسر آ رہی ہے پھر ان دونوں کے درمیان ہو جاتا ہے نہیں چھے سے آٹھ تقسیم ہو جاتا تو تدافل ہوتا اچھا کوئی اور ایسا عادت ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے دو ہے دو سے آٹھ بھی تقسیم ہو جائے گا اور دو سے چھے اچھا معلوم وہ توافق کی نسبت ہے تو اب عادت رؤوس ہے چھے اور سہام ہے آٹھ عادت رؤوس کا وقف نکالو وقف کیسے نکالتے تھے بھئی وہ جو عادت جو دونوں کو تقسیم کر رہا تھا اس سے اس کو تقسیم کر دو چھے کو دو سے تقسیم کیا کتنا آیا تین آیا یہ وقت ہے اس وقت کو اصلے مسئلہ میں ضرب دے دو سارے مسئلہ میں کیا معنی اوپر پندرہ کی جگہ کر دو ضرب پہنتالیس آگے اسی طرح بالک کر اسی کے ساتھ تھا کہ بالکر پندرہ تیہ پنتالیس ہو گیا اس تین کے ساتھ اب ہم ہر ایک کو ضرب دے دیں گے اچھا نیچے تھا خامد کے حصے تین تھے اس کو بھی تین سے ضرب دو کتنا آیا نو تین کے نیچے اب نو لکھ لو بھئی تین کے نو لکھ بھئی پندرہ کے ساتھ اوپر پنتالیس لکھ لیا اچھا خامد کو مل گئے نو حصے آٹھ کو بھی تین سے ضرب دو کتنا آیا چوبیس اس کے نیچے لکھو آگے دو ہے ام کا حصہ ماں کا حصہ اس کو بھی تین سے ضرب دے دو کتنا آیا چھے اس کے نیچے چھے لکھ دو سورج سمجھ میں آگئی آپ دیکھو مسئلہ بن رہا ہے پنتالیس سے اور یہ تصحیح ہوئی دیکھو پورے پورے حصے ہر ایک کو مل رہے یا نہیں نو اور چوبیس کتنے ہوئے تی تی اور چھے کتنے ہوئے انتالیس انتالیس اور چھے کتنے ہوئے پنتالیس دیکھو پورے مفرج اور سہام پورے برابر برابر ہیں اب دیکھو کہاں پر کسر آ رہی تھی بنات میں آپ بنات ہیں چھے اور حصے کتنے مل گئے چوبیس تو چوبیس کو چھے میں تقسیم کریں چھے پر تقسیم کریں ہر بیٹی کے حصے میں کتنے آ گئے چار چار ہر بیٹی کو مل گئے کسر ختم ہو گئے تو دیکھو معلوم ہوا کل مال کے پینتالی حصے کر لیں اس میں سے نو حصے کس کو دے دیں گے پینتالی میں سے مثلا پینتالی ہزار مال بن گیا تو محامن کو کتنے دے دو نو ہزار بہنوں کو کتنے دے دو چوبیس ہزار یعنی فی بہن کے ہر بہن کو کتنا دے دو چار ہزار اور ماں کو کتنا مل جائے گا شہ ہزار اور باپ کو بھی شہ ہزار مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی مثال نمبر پانچ مثال نمبر پانچ آگے لکھئے میت بنائیے اسی طرح میت اچھا وارث لکھئے چودہ بنات چودہ بیٹیاں ہیں اور ماں ہے اور باپ ہے ماں باپ اردو میں لکھو عربی میں لکھو آپ کی مرضی یوں لکھ لو چودہ بیٹیاں ماں پھر کچھ فاصلے پر باپ آپ بھئی دیکھو مثال نمبر ایک والی صورت بن گئی مثال نمبر ایک کے مطابق بیٹیوں کو کیا ملتا تھا سلوسان لکھو بیٹیوں کے نیچے سلوسان ماں کے نیچے سودوس باپ کے نیچے سودوس و عصابہ لکھ لو سلوسان سودوس 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 لکھ لیا اچھا پھر اسی طرح بھئی بیٹیوں کے نیچے مثال نمبر ایک کے مطابق بیٹیوں کے نیچے آگیا چار ماں کے نیچے حصہ لکھو ایک باپ کے نیچے بھی حصہ لکھو ایک چار ایک ایک اور مسئلہ بن رہا ہے چھے سے بھئی چھے سے آپ دیکھو دیکھو بھئی کسر آ رہی ہے کہاں پر کسر آ رہی ہے بیٹیاں چودہ ہیں اور چار سہام تو عدد روز چودہ اور سہام چار تقسیم پوری طرح مسئلہ نہیں ہو سکتا بھئی اب کیا کریں گے ان دونوں میں نسبت دیکھو کونس نسبت ہے چار ایک چودہ کیا چودہ چار سے تقسیم ہو جاتا نہیں دو سے چار بھی تقسیم ہو جائے گا اور چودہ بھی معلوم ہوا ان میں کونس نسبت ہے توافق کی نسبت ہے تو لہٰذا آپ عدد رؤوس کا وقت نکالو کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں دو سے تو دو سے اس چودہ کو تقسیم کرو کتنا آیا سات یہ سات ہے وقت مالانا چودہ کا سات وقت نکل آیا عدد رؤوس کا اس کو سارے مسئلے سے ضرب دے دو سات کو سب سے پہلے اوپر مخرج سے ضرب دو سات چکے بیالیس تو آگے بار لکھ کر اس میں بیالیس لکھو بیالیس اچھا اور حصے جو اتحام نکلے تھے ان میں سے بھی ہر ایک سات سے ضرب دو بیڈیوں سات چکے اٹھائیس لکھو اس کے نیچے آگے ایک ماں کا حصہ تھا اس کو بھی سات سے ضرب دو سات بن گیا ایک کے نیچے سات لکھ دو اگلے ایک کے نیچے بھی سات لکھ دو اب ان کو جمع کرو بھئی اٹھائیس اور سات پینتیس پینتیس اور سات بیالیس تو دیکھو پورے بھئی تقسیم ہو رہے ہیں اور قصر کہاں آ رہی تھی بنات میں کہ ان کا حصہ چار تھا اور چودہ تھی اب کتنا حصہ ہوا ان کا اٹھائیس اور چودہ تو ہر ایک کو کتنا مل جائے گا دو دو حصے مل جائیں گے معلوم کل مال کے بیالیس حصے کریں گے اس میں سے اٹھائیس حصے بنات کو ساتھ حصے ماں کو اور ساتھ حصے باپ کو مل جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی آگے قانون لکھئے مباینت مباینت اگر صرف ایک ہی فریق پر قصر واقع ہو رہی ہو اگر صرف ایک ہی فریق پر قصر واقع ہو رہی ہو تو اس کے عدد رؤوس اور صحام میں نسبت دیکھو تو اس کے عدد رؤوس اور صحام میں نسبت دیکھو اگر تبایون کی نسبت ہو اگر تبایون کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو تو عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو تو عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو تو اس سے تطحیق ہو جائے گی تو اس سے تطحیق ہو جائے گی آگے مثال لکھ دیئے بھئی کتنی مثال ہے مثال نمبر چھے مثال نمبر چھے میت اسی طرح بنائیے میت اچھا وارث ہیں بھئی تین بیٹیاں تین بیٹیاں ماں اور باپ تین بیٹیاں ماں اور باپ یہ بیائنی ہی اوپر والی صورت پانچ نمبر مسئلے کی طرح ہے بھئی پانچ تو بیٹیوں کو کتنی ملے گا سلوسان ماں کو ملے گا سدوس باپ سدوس 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 لکھ لیا بھئی مسئلہ کس سے بن رہا ہے چھے سے بیٹی کو بیٹیوں کے نیچے لکھیں چار ماں کے نیچے ایک باپ کے نیچے ایک لکھ لیا بھئی اب دیکھئے کسر آ رہی ہے کہاں پر بیٹیوں میں بیٹیوں ہیں جو دونوں کو تقسیم کر دے نہیں معلوم ہوا توافق بھی نہیں ہیں تو ان میں کونسے نسبت ہوئی تبایون کی اور جب تبایون ہو تو پھر آپ عدد رعوض کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو بھئی جہاں توافق تھا وہاں واقف نکالتے تھے اس کو ضرب دیتے تھے اب تو واقف نکل نہیں سکتا کیونکہ موافقت کی نسبت یہ نہیں تو بس عدد رعوض کو سیدھا سارے مسئلے میں ضرب دے دو تین کو چھے سے ضرب دے ہو بھئی اٹھارہ بھئی آگے لکھ دو با بنا کر اٹھارہ لکھ دو چھے کے ساتھ با بناو اٹھارہ لکھو اور بنات کے نیچے بھی بھئی کتنا حصہ تھا چار اس کو تین سے ضرب دے دو کتنا ہوا بارہ اب لکھو چار کے نیچے اسی تین کو ایک سے ضرب دی تو تین آیا ایک کے نیچے بھی تین اگلے ایک کے نیچے بھی تین لکھو بھئی اب دیکھئے بارہ ملے بیٹیوں کو تین ماں کو پندرہ ہو گئے اور تین باپ کو کتنے ہو گئے اٹھارہ دیکھو اور اوپر اٹھارہ سے ہی بھئی مال کے مال وہ اٹھارہ حصے کر لیں گے بارہ حصے بیٹیوں کو تین حصے ماں کو اور تین حصے باپ کو دے دیں گے بھئی اور اب بیٹیاں کتنی تھیں تین اور ان کو حصے کتنے ملے بارہ تو ہر بیٹی کے حصے میں کتنا آیا چار آیا آرام سے مسئلہ حل ہو گیا آگے لکھیں مثال نمبر سات مثال نمبر سات میت اسی طرح بناو لکھ لیا بھئی اچھا وارث ہے جی صرف خامن اور تین بہنیں خامن اور تین بہنیں اچھا میت کے اولاد نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے نصف خامن کے نیچے لکھیں نصف اور بہنیں ہیں بھئی بہنیں جب بہنوں میں اگر میت کا باپ دادا اور اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اسے ملتا ہے نصف اور دو یا زیادہ ہوں تو انہیں سلسان ملتا ہے تو بہنوں کے نیچے لکھ لیجئے سلسان اچھا اب دیکھئے نصف کس میں سے ہے نوڑے اول میں سے نوڑے ثانی میں سے نوڑے اول میں سے اور سلسان کس میں سے ہے نوڑے ثانی میں سے ہے تو قانون نمبر چار آپ نے پڑا تھا کہ نصف جب بھی نوڑے ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا چھے سے تو چھے سے مسئلہ بناو چھے لکھو اوپر چھے چھے میں سے نصف ملے گا خامند کو چھے کا نصف کتنا ہے تین خامند کے نیچے لکھ گئے تین اور چھے کے میں سے دو سلس ملیں گے بہنوں کو چھے کا سلس کتنا ہے دو تو دو سلس کتنے ہو گئے چار تو بہنوں کے نیچے چار لکھ لیجئے آپ دیکھئے بھئی مخرج کتنا ہے چھے اور سیہام کھل کتنے ہو گئے چار اور تین سات تو یہ تو پورے نی نہیں کر رہے تو پھر آل کریں گے کس کی طرف چلے جائیں گے سات کی طرف چھے کا آل کس کی طرف ہوا سات کی طرف تو سات سے پورے سات حصے نکل آئے اچھا آپ دیکھئے بھئی تین حصے خامن کو مل رہے خامن توکیل ہے تینوں حصے لے گیا بھئی کوئی کسر نہیں لیکن بہنوں کو کتنے حصے ملے چار اور وہ خود کتنی ہیں تین تو چار تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو چار اور تین کے تین ہے عادت رؤوس چار کیا ہیں سیہام ان میں نسبت دیکھیں کونسی نسبت ہے تباہین کی ہے تو جب تباہین کی ہو تو بس عادت رؤوس کو کل مسئلے میں ضرب دے دی جاتی ہے عادت رؤوس کیا ہوا تین تین کو سارے مسئلے سے ضرب دو بھئی کیا تھا مسئلہ مخرج کیا تھا بھئے عال ہو چکا کہاں تک کیا ہوا سات اب سات کو تین سے ضرب دی کیا آیا ایکیس آگے لکھ دو اس کے ایکیس اسی طرح با بنا کر ایکیس لکھ دو ایکیس لکھ اور نیچے خامد کا حصہ تین ہے اس کو بھی اسی تین سے ضرب دے دو تین تھی ہے نو اس کے نیچے نو لکھو بہنوں کا حصہ چار ہے اس کو بھی تین سے ضرب دے دو کیا بنا بارہ بہنوں کی نیچے بارہ لکھ دو اچھا جی تو بارہ اور نو یہ کتنے سہام ہوئے ایکیس اور مخرج بھی کیا ہے ایکیس یہ تو برابر ہو گیا اب دیکھو خامد کو نو حصے ملے وہ اکیل ہے نو کے نو لے گیا کوئی تقسیم کی نہیں ضرورت ہاں بہنیں تین ہیں ان حصے کتنے ہیں بارہ ہر بہن کے حصے میں کتنے آئے چار آگئے بھئی تقسیم صحیح ہو گئے بھئی چلیئے باس ملانا حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام